The position that we can understand that امام الحسن was the true وارث of امام علی علیہ السلام and of course امام علی is the وارث of holy prophet یہاں پر کیوں کہ روایات ہیں کہ خود رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنہ نکرمین کو اپنی اولاد کہتے تھے سبحان اللہ واسطے سے نہیں کہ آپ نے کہا نا یعنی وہ نواسہ نہیں کہتے تھے نواسہ نہیں کہتے تھے بیٹا کہتے تھے اور حسنین رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نانا نہیں کہتے تھے بابا کہتے تھے یا اباتہ کہتے تھے اور آپ کی رہلت کے بعد پھر امام علی کو انہوں نے اب کہنا شروع کیا بابا کہنا شروع کیا تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ خود رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اگرچہ یہ وراثت علمی اعتبار سے امامت کے اعتبار سے علی کے ذریعے آئی ہے اور حقیقی اعتبار سے بھی یہ نسل علی کے صلب سے چلی ہے لیکن یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرزند ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں that holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ انہوں نے تربیت دیئے امام علیہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اسی وقت بھی امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزبون ان امام حسین وزبون علیہ وآلہ وسلم خود رسول اللہ نبی ان کو بھی تربیت دیئے یعنی انہوں نے دو جنریشن کو تربیت دیئے یہ واحد گرانہ ہے جہاں باب اور بیٹے دونوں کی تربیت رسول خدا کے ہاتھوں میں ہوئی ہے جب باب کی تربیت فرما رہے تھے تو رسول خدا مشکلات میں تھے ان نون تھے اس زمانے میں رسول ڈیکلیر نہیں ہوئے تھے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا بیعصت نہیں ہوئی تھی جب مکہ میں تھے اور امیر المؤمنین بچے تھے لیکن جب حسنین آئے ہیں تو آپ مدینہ میں ہیں آپ کی پوزیشن فرد کر گئی ہے اب آپ ایک ریاست کے حکمران ہیں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جب تربیت حسنین کا وقت آتا ہے تو آپ اپنے تمام سٹیٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حسنین کے لئے سواری بن جاتے ہیں اور جب حسنین کو اپنے دوش پر سوار کر کے مرکب بن کے چلاتے ہیں تو اور اصحاب کہتے ہیں کتنی اچھی سواری ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو میں کتنی اچھے سوار ہیں سبحان اللہ تمہاری نظر اگر سواری پر ہے میری نظر سوار پر ہے اور خطبہ دیتے دیتے اگر حسنین تشریف لاتے تھے امام حسن مجتبہ تشریف لاتے تھے تو ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے ایک بچے کے آمد پر ایک بچے کے آمد پر ممبر چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بے انوان رسول جہاں پوری امت کی تربیت میری سے مداری ہے وہاں امت کے مقابلے میں ایک حسن کی تربیت امت کی تربیت سے بڑھ کر ہے کیا بات ہے کہ میں امت کی تربیت کے مقام کو ممبر کو چھوڑ کر اور بہت عجیب بات ہے ملانا sorry to cut you off that it's just such a you know ہم سنتے رہتے ہیں کہ when the holy prophet was on the member and he would leave his speech preaching to the people and he would attend امام الحسن امام الحسین ایک example مثلا ابھی ہم جب یہاں پی program بنا رہے ہیں and let's say if one of the camera team's child he just runs in and can we stop our production and we will all attend to the child and we will respect that child and we will give such importance to that child but how can we make that comparison with Imam Al-Hasan or Imam Al-Hussain so the Holy Prophet یعنی یہاں پہ کیا دکھارت ہے اپنے امت کو آپ کی ایگامپل کو I will take it from another angle let's suppose ابھی میرا بچہ آجاتا ہے اور میں آپ کو جو پروگرام ہم کر رہے ہیں وہ ہم پیرنٹنگ پہ کر رہے ہیں اس پیرنٹنگ میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کا احترام کرنا چاہیے بچوں کو توجہ دینی چاہیے اسی دوران اگر بچہ آجاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گا میں اپنی تعلیمات اور اپنے پیغام کے مطابق اس پروگرام کے دھرمیان بھی اپنے بچے کو لوں گا اسے پیار کروں گا اسے یہاں بٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ بچے کو اس طرح میں جو کہہ رہا تھا نا پیار کرنا ہوتا ہے آپ مصروف ہیں تو بچے سے نہیں کہنا ہے کہ میں مصروف ہوں اس کو اہمیت دینی ہے میں اس بچے کو لوں گا اور رکھوں گا کیوں اس لئے کی وہ میرے پروگرام کا حصہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں پروگرام کرتے ہوئے میں ڈیزائن یہی سے کروں کہ پروڈیسر کے پاس میرا بچہ ہو اسے میں کہوں بچے کو ادھر بھیجو یہ بھی ہو سکتا ہے اس پاسیبل اور یہ گوز یہ سکتا ہے تو اگر اس کو ہم سمجھے یہ صرف مثال ہے اقینا مثال بہت ناقص ہوتی ہے اور تقریب ذہن کے لئے ہوتی ہے اس کو پوری طرح اگر تدبیق کرنا چاہے ہم ان میں سے کسی بات کو نہیں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سے میں نے پہلے کہا کہ امت کی تربیت اور امام حسن مشتبہ کی تربیت ان دونوں میں سے کس کی تربیت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے اللہ نے امام حسن مشتبہ کی تربیت کو زیادہ اہمیت دی ہے اس لئے بھی اور وہ امین ہے اور وہ امام ہے اور اس کے اپنے فضائل اتنے ہیں اور وہ نصیحت اور وہ تربیت جو امت کو ہو سکتا ہے ایک سال میں رسول خدا کر پائیں امت میں استعداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ امام حسن مشتبہ کو وہ ایک آن میں وہ تربیت کرتے ہیں ایک اور پھر اس تربیت کو اس تعلیم کو آنے والی نسلوں میں منتقل امام حسن مشتبہ نے کرنا ہے امام علی نے کرنا ہے